ایک شخص اپنی گاڑی دو رہا تھا جو کہ بالکل نئے مارڈل کی تھی جو چند دن پہلے خریدی گئی تھی اس کا چار سالہ بیٹا آیا اور پتر اٹھا کر گاڑی پر سکریچ ڈالنے شروع کر دیئے یہ دیکھ کر وہ شخص غصے سے پاگل ہو گیا اس نے اپنے چار سالہ بچے کا ہاتھ پکڑا اور اس پر کئی ضربے لگائیں کیونکہ اس کے ہاتھ میں نٹ کولنے والا رینج تھا اس نے اس رینج سے اپنے چار سالہ بیٹے کے ہاتھ پر ضربے لگائیں بچے کو ہسپتال لے جایا گیا اور بہت زیادہ زخمی ہونے کے بنا پر بچی کے زخمی ہاتھ کی تمام انگلیاں کاٹنی پڑی جب بچے کو ہوش آیا تو اس نے اپنے باپ کو دیکھا تو آواز دی اور آنکھوں میں درد لیے پوراً اپنے باپ سے پوچھا بابا میری انگلیاں کب واپس آئے گی باپ کے پاس اس بچے کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا وہ اب سردہ ہوا اور خاموش رہا وہ گھر آیا اور غصے میں اپنے کار کو ٹھانگوں سے ضربے لگانے لگا تک کر وہ کار کے پاس بیٹ گیا اس وقت اس کی نظر ان سکریچ پر پڑی جو اس کے چار سالہ بیٹے نے پتر سے لگائے تھے وہ سکریچ نہیں تھے بلکہ اس نے پتر سے گھاڑی پر ایک فقرہ لکھا تھا وہ فقرہ کیا تھا وہ فقرہ لکھا تھا کہ آئی لیو پاپا اگلے دن اس شخص نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی تو میرے پیارو غصے اور پیار کی کوئی حد نہیں ہوتی یہ پیسلہ آپ کو کرنا ہے کہ خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے ان دونوں میں سے کونسا مناسب راستہ ہے پرانے وقتوں میں چیزیں استعمال کی جاتی تھی اور انسانوں سے پیار کیا جاتا تھا اور ہمارے دور کا علمیہ یہ ہے کہ چیزوں سے پیار کیا جاتا ہے اور انسانوں کو استعمال کیا جاتا ہے ہر دن صبح کو گر سے یہ خیال دماغ میں بٹا کر نکلیں کہ چیزیں استعمال کرنے کے لیے اور انسان پیار کرنے کے لیے ہیں یہی ایک راستہ ہے جس سے ہم اپنا اور دوسروں کا دن اچھا بنا سکتے ہیں اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ 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 اللہ